نمشکار ویسٹیجین سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ویڈی بی اول اپ ٹو ڈیٹ پہ دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے کہ آپ ویسٹیج میں پی او ایس ایپ کے دوارہ آپ اپنا ڈی اے ایپ فارم یعنی کہ ڈسٹیبیوٹ اپلیکیشن فارم جو کہ آپ کو سمیٹ کرنا جروری رہتا ہے وہ آپ پی او ایس ایپ کے مادم سے آن لین کیسے سمیٹ کریں گے پوری جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کیونکہ یہ ہر ڈسٹیبیوٹ کے لیے ضروری ہے کہ آن لین یا پھر آف لین آپ ڈی ایل سی پی پہ جاکے بھی اپنا فارم سمیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ آن لین کرنا چاہتے ہیں تو وہ پورا آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن جانکاری بڑھ بننے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی اس ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ویڈیو بھی آل اپ ٹویڈر کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل نوٹکیشن کو آن کر لینا ہے تاکہ ہمیرے ہر ویڈیو کی نوٹکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچیں چلئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو اپنے موائل کے پلی سٹور میں اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ لکھو گے ویسٹیج پی او ایس ایپ دوستو ویسٹیج پی او ایس ایپ جیسے ہی آپ لگے یہاں پہ لکھیں گے ویسٹیج پی او ایس ایپ تو اس پرکار سے ویسٹیج پی او ایس ایپ آ جائے گا آپ کو اس کو جو ہے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ہم نے پہلے سی ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہے تو ہم اس کو ڈریکٹلی جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں چلیے جیسے ہی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو یہ آپ کا آئی ڈی اور پاسورڈ مانگے گا جو آپ کا آئی ڈی اور پاسورڈ ہوگا وہ آپ نے اس میں سمیٹ کرنا ہے تب یہ آپ کا کھل جائے گا اب جیسے ہمارے پاس یہ پی او ایس ایپ ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد اس پرکار سے انٹرفیس آپ لوگ کے سامنے آئے گا آپ کو اپنا آئی ڈی اور پاسورڈ ڈالنا ہے اس میں جیسے آپ اپنا آئی ڈی پاسورڈ ڈالیں گے تو یہ کھل جائے گا اس کے بعد دوستو آپ کو بتا دیں کہ جو DAF فارم ہے وہ آپ کو اپنے جو آپ کی میل آئیڈی ہے آپ جیسے ہی آئیڈی اپنی کریٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو میل آئیڈی آپ نے ویسٹڈیج میں ریسٹڈ کرائی رہتی ہے اس کے اوپر آپ کو اس کا جو ہے فارم جو ہے وہ آپ کو آ جاتا ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے وہاں سے اپنا جو ہے اپنی میل آئیڈی سے اپنا جو DAF فارم جو ہے اس کا پرنٹ آورٹر نکلوا کے اس کے اوپر اپنے سین کر کے اور آپ کا جو اپلائن ہوگا وہ اس کی سین کرنے ہوتے ہیں اس کے اوپر دونوں کی سین کرنے کے بعد ایک اپنا آئی ڈی پروف جو ہے وہ آپ نے فوٹو کوپی کروا کے اس کے اوپر بھی آپ نے سین کرنے ہیں پھر دونوں کا فوٹو جو ہے وہ کلک کر لینا ہے جیسے ہم نے اس میں کیا ہے ہم آپ کو آگے بتا رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو جو ہے اپلوڈ کرنا ہے تو اس پرکار سے یہ دیا اپنے ویسٹی کی پیو ایس ایپ ڈاؤنلوڈ کر لی تو آئی ڈی اور پاسورڈ مانگے اپنے اپنا آئی ڈی اور پاسورڈ جہاں پر فیل کرنا ہے اوپن کر لینا ہے تو دوستو یہ جیسے ہی آپ کا آپ نے آئی ڈی اور پاسورڈ ڈالا یہ آپ کا ایپ جو ہے یہ کھل جاتا ہے تو اس میں کئی پرکار کے اوپشن ہیں آپ کو دکھائی دیتا ہے جیسے اس میں فاسٹ میں آرڈر ہے آرڈر سے ہم آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں آرڈر کرنے کے بعد آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں ایڈ ڈسٹیبوٹ جیسے آپ کو نیا کوئی ایڈ ڈسٹیبوٹ اپنے نیچے لگانا ہے کسی کے آئی ڈی وہ تو ایڈ ڈسٹیبوٹ ہوتا ہے یہ اس کا کیو آئی سی کرتے ہیں یہاں سے ہم لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں اپلیکیشن سے یہ ہے آپ کا ڈی ای 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 فارم تو یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ کلک کرنا ہے جیسے آپ ڈی ای 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 فارم پہ کلک کرتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کی آئی ڈی یہاں پہ آ جائے گی کہ یہ آپ ہیں اگر آپ نے سیلف کا کرنا ہے تو یہاں پہ آپ سیلف کا کریں گے جو جیسے میں اپنی ڈاؤن لینڈ کا کرنا ہوں تو یہاں پہ میں ڈاؤن لینڈ کا لکھوں گا ڈاؤن لینڈ پہ جیسے میں کلک کروں گا تو یہاں آپ کو ڈاؤن لینڈ کی آئی ڈی بھرنی ہے اگر آپ نے اس و ایم کا کرنا ہے تو آپ سیلف کر کے اپنا یہاں پہ دی ایف فارم جو آپ نے فوٹو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی میل آئی ڈی میں جو آیا رہتا ہے میل اس کو آپ نے فوٹو کوپی کروا لینی ہے اور اپنا ایک آئی ڈی پروف جو چاہیے دار کارڈ ہے چاہیے پین کارڈ ہے اس کی دونوں سیڈ کی فوٹو کوپی ہے اس کے اوپر آپ کے سینیچر ہونے چاہیے یعنی دونوں دی ایف فارم پہ اوپر اور آپ کے جو آپ کا آئی ڈی پروف ہے دونے کے اوپر آپ کے سائن ہونے جائے تب آپ اس کو اپلوڈ کریں گے چلیئے میں اپنے ڈاؤنلین کا کرتا ہوں تو میں نے ڈاؤنلون پر کلک کیا تو یہاں پر میں اپنے ڈاؤنلین کی آئی ڈ جو ہے وہ بھروں گا جیسے اب میں اپنے ڈاؤنلین کی آئی ڈ بھر رہا ہوں تو یہ اس کی آئی ڈ ڈالتے ہی ویریفائی مانگے گئے ویریفائیڈ کرے گا تو اس پرکار سے یہ ویریفائیڈ ہو جائے گا دوستو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈی اے فرم یا تو آپ کی میل آئی ڈی سے آپ فوٹو کوپی کروا سکتا ہے یا پھر کسی ڈی ایل سی پی سے لے کے وہاں سے بھی فوٹو کوپی کروا کے آپ اپنا آئی ڈی نمبر جو اس میں بھر کے آپ کا اپلین کا آئی ڈی بھر کے اور اپلین کے سائن اور آپ کے سائن کروا کے سمٹ کرتے ہیں تو اس پرکار سے آ گیا ہے کہ کس کا جو ہے آپ کا ڈاؤن لائن کا نیم تو اس پرکار کے آپ کے ڈاؤن لائن کا آئی ڈی کا نام یہ بتا دے گا تو یہاں پہ آپ نے فرسٹ میں کیا کرنا ہے یہ جو آپ کا ڈی اے فارم ہے اس کی فائل آپ نے جو فوٹو کینچی ہے وہاں پہ آپ نے جو ہے لے لینا جیسے چوز فروم گیلری گیلری میں آپ نے جہاں بھی رکھا جیسے آپ نے معلوم فوٹو کینچ کے رکھی ہے تو آپ جو ہے اپنی فوٹو گیلری میں آئیں گے فوٹو گیلری میں آنے کے بعد آپ یہاں پہ چوز کریں گے جیسے یہ کیمرہ میں میں نے کینچ رکھی ہے تو کیمرہ میں میں نے یہاں پہ اس کی ڈی ایل سی پی کی یہ ڈی ایف کی فارم فوٹو کوپی لے لی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا جو آئی ڈی پروف جو ہے اگر آپ سمیم کر رہے ہیں تو اس کا آئی ڈی پروف نہیں تو آپ ڈاؤن لائن کریں تو ڈاؤن لائن کی آئی ڈی پروف اور اس کے سکنیچر کیا رہا ہے وہ یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے پھر چوز گیلی آئے گا تو گیلری سے آپ نے چوز کر لینا ہے میں نے فوٹو کینچ رکھئے تو یہاں پہ آپ اس نے ایسی پرکار سے کر دینا ہے تو دیکھ لیں گے آپ کی اس پرکار سے آپ کا جو یہ پورا بھرا ہوا ہے یہاں پہ آپ کا جو آپ کا خود کا آئی ڈی نمبر ہے یہاں پہ آپ کا آپ پلین کا آئی ڈی نمبر ہے یہاں پہ پوری آپ کے خود کی ڈیٹیل بھرکے جس کا آپ ڈی اے فورم پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوڈ ڈی اے فورم پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہ فورم ڈی اے فورم جو ہے وہ سمیٹ ہو جائے گا اور آپ پوری طرح سے جو ہے ایک دم سے میمبر جو ہے وہ کمپنی کے بن جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ڈی اے فورم جو ہے سمیٹ کرنا بہت ضروری رہتا ہے جو ساٹھ دن کے اندر اندر آپ کو کرنا پڑتا ہے ابھی لوگ ڈاؤن کے کارن جو ہے آپ کو اور ٹائم جو ہے وہ دے دیا گئے دیکھئے ڈی اے فورم اپلوڈ سکسپولی اس پرکار سے ڈی اے فورم اپلوڈ سکسپولی ہو چکا ہے تو دوستو یہاں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ چھلے گئے تو لائک اور شیئر کیجئے جیازہ ساتھ ہے میٹروں میں شیئر کیجئے چاہیے سبی کو پتا چل جائے کہ ویسٹیج میں ڈی اے فورم جو ہے کیسے سمٹ کرتے ہیں میں ملتا ہوں پھر سے آپ کو نئی ویڈیو میں تب تک لیے جائے ہن جائے وات ویشیو ویلتھ